السلام ڈاوڑا ویرد امید صاحب امید صاحب بھائی ویر مرے براہ دوست صاحب حیرا و آفیر سے ہوں آج آج کا ٹوپک کچھ ہوں کے عشمnn اگر آپ کو ایک سٹوری اگر آپ کو شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے یہ خوراک شرک بنای رہا تھا یہاں یہ خوراک کھراک ٹھیک ہے یہ یہ بھی کبوتروں کے لئے بنائیں گے میرے ناصل میں ایک پتھی ہے آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ لگی بھی ہے بلکل چھت کے ساتھ یہ یہ آ رہی ہے ٹائم ہو گیا گیارہ ٹائم ہے ماشاءاللہ کیسے تالے ٹھاپے مارتی بھی آ رہی ہے یہ آ رہی ہے شہزادی یہ ایک بجے کے گیڑ میں آتی ہے لیکن گرمی بڑی ہے دو کبوتر میرے بلکل چمکار میں ہے 3 اوپر رہ گئے ہیں صبح 9 اوڑ آئے تھے باقی بیٹھ گئے تھے اس کی سویڈ چیک کریں آنے کی یہ ماشاءاللہ 11 مجھے کا ٹائم ہے اور یہ اپنی پتھی تالے ٹھاپے مارتی بھی لینڈ کر رہی ہے یہ آگئی ماشاءاللہ شہزادی یہ یہ پتھی ماشاءاللہ بیٹھ گئی ہے یہ پتھی ہے یہ ماشاءاللہ بیٹھتی ہے ایک صبح ایک کے گیڑ میں آج 11 مجھے بیٹھ گئی ہے باقی بیٹھ گئی ہے پورے ہو گئے ہیں یہ اپنی شہزادی باقی بیٹھ گئی ہے آج اصل میں ہوا کچھ ہوں گزشتہ سنڈے پچھلے اتوار والے دن اتوار والے دن میری ایک پتھی اسی طرح میں نے کبوتر اڑایا ایک میری لاکھی پتھی اپنی ایک لاکھی پتھی اسی طرح ہوں گئی ہے ایسے ہی اسمان گئی ہے وہ بھی وہی ایک ڈیٹھ پہلے پڑے گئی تھی ایک بجے ڈیٹھ بجے اس نے بیٹھنا ہوتا تھا دو بج گئے ڈائی بج گئے تین بج گئے کوئی نہیں آئی شام کو بھی کوئی نہیں آئی پتھی مطلب کے فارغ ہو گئی چلی گئی پتھی گئی اس کے بعد ہوا یوں کہ میں سارا ہفتہ انتظار کرتا رہا فون نہیں آیا اب کل اس کا مجھے فون آیا کل مجھے ایک صاحب نے فون کیا اس سے اس طرح آپ کی لاکھی کبوتری ایک پکڑی ہے جال میں تھی چار پانچ دن سے پڑی آج نیچے ہوتا رہی ہے میں نے پوچھا میں نے کہا جی کتنے پیسے کہنا جی پانچ ازار پی تیری خیر میں کہا تیرے کار تا راشن پانی میں پو آکے دینا ہے میری اس کا تھوڑی سی تلس کلامی ہو گئی میں نے کہا یار آپ لوگ کو شرم بھی نہیں آتی کیسے گھٹیا لوگ ہو آپ لوگ میں کہا اگلے کی چیز پکڑ کے میری چیز ہے تو نے پکڑی ہے تو بھائی چال ویسے تو پیسے کی تقاضی کرنا ہی نہیں چاہیے جو اصول کی بات ہے وہ آپ کو پیسوں کا تقاضی نہیں کرنا چاہیے کبوتر اگلے کیا اس کے ہیں ہینڈوپر کریں واپس کریں اگلے کا شوق کی آپ لوگ قدر کریں لیکن بارال تجھے بوڑی بہتی آئی بھی ہے آخر تو چال تو پیسے لینے ہیں تو بھائی ہزار رپیہ نارملی لوگ مانگتے ہیں دو چار سو کم کر کے چھ سو سات سو پانچ سو پانچ سو پانچ سے سات اٹھ سو کے گیرے میں بہت تقریب میں بن جاتا ہے میں دو چار رپیز واپس لے کے آئے ہیں لیکن وہ ایسا کوئی تھرڈ کلاس قسم کا بندہ تھا جناب اس نے مانگ لیا کتنا پانچ ہزار رپیہ میں نے بڑی زور لگایا میں نے کہا ہزار رپیہ لے لے مادی دے نہیں دی اس نے میں نے کہا پاس رکھ بھائی نہیں چاہیے نہیں لی مادی اس سے پانچ ہزار رپیہ جناب نے مانگا ادھر منامہ والی سیڈ پر مادی کری تھی نہیں لے کے آئے بھائی پانچ ہزار رپیہ کون دے بھائی ہے آج کا جو صورتحالہ مہنگائی ہے اس میں پانچ ہزار رپیہ میں اس کو دوں ایک پٹھی ہے گولی کر رہا ہوں میں ایسے بھی ہفتہ بار رہ گئی ہے میری پھڑکوں سے آؤٹ ہو چکی ہوئی ہے اب میں واپس نہ ہوں گا پتہ نہیں اس کا کیا حساب کتاب ہوگا کس طرح اس نے دانا کھایا ہے کیا حساب کتاب دوبارہ نئے سے صاف کرو پھر اس کو نکالو اڑھاؤ میں گولی کراؤں چھوڑ دی میں نے کہا دو ان لوگوں کو شرم نہیں آتی بارال وہ تو باہر کا تھا اپنے ملے کے لوگ نہیں ہے آگر تھے تو باہر کی کسی کو کیا کہنا ہے بارال یہ چھوڑی سی بات تھی ایک میسے ہی تھا کہ خدا خوفی کیا کریں علاقے کے لوگ ہیں آس پاس کبوتر پکڑ لیتے ہیں دھبا لیتے ہیں جو نظر پہ جائے دے واپس مل جانا ہے جو نظر نہیں پہی دے کبوتر نہیں دا ملنا غیب ہو گیا پی گئے کیا کہہ سکتے ہیں اب یہ کبوتر بازی کا ایک سیاہ پیلو ہے سیاہ پیلو جیسے کہتے ہیں یہ وہ ہے کبوتر لوگ پکڑتے ہیں پھر بعد میں واپس نہیں کرتے آپ دیکھ لوگے پھر بھی ان کی کوشش ہوگی صحب آنے کریں گے اگر کسی یہ جال پہ کبوتر بیٹھ PER قووتر قیل لے خمک پڑھا یہ جس ماڈے است پہواچا گئے کبوتر یا جاہدگی موسکم شوق کی خدا گئے شوق چلے گا ورنہ جتنی سپیڈ سے لوگ اس سے نکر رہے ہیں مہنگا ہی کی ویسے دانا مہنگا ہونے کی ویسے آہستہ سارا کامی موقع جانا ہے تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے مجھے دیں اجازت انشاءاللہ کسی آنے والی نیکس ویڈیو ملکات ہوتی ہے اللہ حافظ